بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اشفاق بنگش ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومتی پوزیشن ہے یا اپوزیشن ہے حکومتی پوزیشن یا اپوزیشن دونوں میں اب کوئی فرق نظر نہیں آتا کیونکہ عوام کیلئے تو ٹھیک ہے وزیراعظم امران خان نے کل بڑا اعلان تو کر دیا کیونکہ عالمی منڈی میں واقعی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن یہ پریشر ہے کہ خان صاحب نے دس روپے بڑھانے کے بجائے کم کر دیے اور بجلی میں بھی پانچ روپے کم کرنے کا ہوکی ہے لیکن یہ سارے چیزیں عارضی ہیں عوام یہ سمجھ لے کہ یہ عارضی ہیں دوبارہ بڑھیں گے کیونکہ اب یہ حکومت پر پریشر ہے تو یہ پریشر کم کرنے کے لیے حکومت نے یہ عورت استعمال کر دیا اور مزید بھی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفا کی کبھی نہ اجلاس دوسرا ہفتہ ہے کہ ملتوی ہو رہا ہے اور وفا کی کبھی نہ اجلاس بہت امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے چیزوں کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے منظور دینی ہوتی ہے لیکن پہلا جو وہ تھا وہ تو روس کے اس کے وجہ سے دوبارے کے وجہ سے ملتوی ہوتا ہے دوسرا ابھی خان صاحب لاہور پہنچ گئے اور وفا کی کبھی نہ کا اجلاس جو ہے نہیں ہو سکا اور لاہور میں کیا ہے لاہور میں یہی ہے کہ لاہور سے بہت بڑا خطرہ ہے خان کو وہاں مقابلہ جو ہے بہت ٹف بھی نظر آ رہا ہے تو اس وجہ سے خان صاحب نے دوسری وفا کی کبھی نہ اجلاس ہے کہ وہ خان صاحب نے ملتوی کر دیا اور پھر جس طرح کے لانگ مارچ بلاہور پٹو سندھ میں ہی ابھی تین دن ہو گئے ہیں کہ وہاں سندھ سے وہ نکلے ہیں مختلف سٹیشنوں پہ وہ اپنا وہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچیں گے اور دوسری طرف عدم اعتماد کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ کافی گرم ہے خبروں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بھی کافی گرم ہے تو لاہور مرکز بنا ہوا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لاہور پہ ادم اعتماد ہوگا مطلب ہے بزدار کو ہٹائیں گے پھر ادھر آکے گرمن خان کو ہٹائیں گے اور ادھر ایک لانگ مارچ تو بلاہور پٹو کا شروع ہے دوسرا جو لانگ مارچ ہے وہ تیس مارچ کو ہوگا تو حکومت اس دوران کافی پریشان ہے اور کافی ٹف ٹائم ہے یہ ایک مہینہ جو ہے مارچ کا مہینہ جو آج یکم مارچ ہے اگر اس مارچ مہینے میں حکومت کا پلہ باڑی ہو گیا تو یقیناً پیرے تو اپنا ٹینور پورا کر سکیں گے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کافی تناؤ پیدا ہو گیا حکومت کی حلقوں میں بھی اور گبرائے بھی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے خان صاحب اپنے آخری عربیں استعمال کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ ہو رہا ہے پیپرس پارٹی کا اوہدر شاہد قریشی اور دوسرا جو عمران اسمہیلی ہے گورنر وہاں پہ لانگ مارچ انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف شروع کر دیا سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہاں سے بلاوالبٹو زرداری نکل ہو وہ اسلام آباد پہنچیں گے اس طرح لاہور میں بھی ابھی پلین بن رہا ہے کہ جو ٹف ٹائم کیلئے پوزیشن اور اجتہادیوں کے ساتھ عمران خان کا بہت اہم میٹنگ ہے اور خاص کر کافلی کے حوالے سے عزیز عمران خان ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ آج بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ان سے اب پتہ چلے گا کہ اس کا رویہ کس طرح ہے باڈی لنگویج کیا ہے اور ان کا کس طرح فرجوان ہے تو آج کی ڈیولیمنٹ آپ کو توڑی بہت بتا دی ہے کہ ایک تو حکومت کو جس طرح ٹف ٹائم جا رہا ہے اس دوران چلو اس وجہ سے کچھ عوام کبھی بلائی ہوئی ہے کہ پیٹرول اور بیلی میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ سستہ ہو گیا لیکن نچلی سطح تک عام چیزیں جو مہنگے ہو گئی تھی اس پر حکومت کا کتنا کنٹرول ہے کہ وہ پرائز میں کتنا کم کر سکتے ہیں اس کے پرائز جو مختلف کمیٹیاں ہیں یا زلی انتظامیاں ہیں وہ عوام تک اور ریلیف پہنچا سکی گیا نہیں یہ بڑے سوالات ہے کہ حکومت اس میں کتنی کمیاب ہو سکتی ہے کیونکہ ارزمرہ کی چیزیں جو ہے وہ کافی مہنگے ہو گئی تھی پیٹرول قیمت بڑھانے سے اور مہنگائی کی وجہ سے تو یہ اب مہنگائی میں کتنی کمی آئے گی دیکھنا یہ ہوگا نہ کہ صرف یہ فگر چینج کرنے سے عوام خوش ہو جائیں کہ یہ کم ہو گیا کیونکہ اگر یہ اس وجہ سے عوام کوئی مہنگائی میں فرق نہیں آئے تو پھر تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف جو پوزیشن کا اس دفعہ بہت ٹف اور سخت سٹانس بنا ہوا ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ حکومتی ارکان بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ لازمی ہے کہ حکومت کے مشنگری جو ہے وہ کافی گبرائی ہوئی ہے ان کے منسٹری ان کی جو نظام ہے ان کا آفیس ہم آفیس کے ساتھ ہم کڑے ہیں ادھر بھی ہم نہیں دیکھا کہ ان کا اس طرح سسٹم اب نہیں چل رہا جب سسٹم نہیں چل رہا تو یقین ان کے عوام کی جو کام ہے وہ نہیں ہو رہے ابھی صرف دو وہ تسل ہے آپس میں کہ وہ کس کو گرائیں اور کس کو بچائیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب آگے دیکھیں گے کہ اس مارچ مہینے میں کیا بڑا ہونے والا ہے لیکن یقیناً اندازے بھی اس طرح ہیں حالات بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اس مارچ مہینے میں کچھ نہ کچھ لازمی بڑا ہوگا یا حکومت گرے گی یا جو ہے حکومت بچ جائے گی اگر حکومت بچ بھی جائے گی لیکن عوام کیلئے کچھ فیدا نہیں ہوگا